بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج پھر ایک نئی ویڈیو لے کے آگے ہیں آپ کے سامنے جس میں آپ کو مزید کچھ انٹرسٹنگ چیزیں دکھانے والے ہیں ویڈیو کافی دلچسپ ہونے والی اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے آٹو کیر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا پھر چینل پر نئے ہیں تو فوراں سے پہلے سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود بیل کا ایکن بھی دبا دے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی آپ کو بروقت نوٹفکیشن بھی ملتی رہے گی تو کیا ہے آج کی ویڈیو میں چلیے چل کے دیکھتے ہیں آج کا سب سے پہلا ایٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ اپنے سکرین پر دیکھ کے سمجھ ہی چکے ہوں گے کیا چیز ہے جی یہ ہیڈ لائٹ کا رنگ ہے جو کہ لگتا ہے سیون انچ کی ہیڈ لائٹ کے اوپر اور زیادہ تار یہ یوز ہوتا ہے آپ کا وائی بی آر جی ہو گیا یا سوزوکی جی ایس وان ففٹی ہو گیا کیونکہ ان دونوں میں سیون انچز کی راؤنڈ لائٹ لگی بھی ہوتی ہے تو اس کی اوپر یہ پورا رنگ آ جاتا ہے رنگ گارڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے اچھا جی فائدہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ فائدہ دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ چونکہ یہ میٹل کا بنا ہوا ہوتا ہے اس لئے اگر کئی سائٹ سے کوئی چیز آکے آپ کی ہیڈ لائٹ کو لگتی ہے تو اس کو یہ گارڈ کر دے چونکہ نامی اس کا رنگ گارڈ ہے اوپر اس کی لیر آ جاتی ہے تو یہ اس کو ٹوٹنے سے بچا دیتا ہے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ چونکہ یہ ڈیزائن اس کا بہت خوبصورت ہوتا ہے تو دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے آپ کے بائک کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے میڈ آف سٹیل ہوتا ہے اور کافی پائیدار چیز ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ کلپ دونوں سائٹوں پہ مل جائیں گے جو ہیڈ لائٹ کے سائٹ پہ ہی لگ جائیں گے اس میں تین تین آپ کو سراخ ملیں گے ایک سراخ تو اس کو ماؤنٹ کرنے کے لیے ہے اور باقی جو اوپر والے دو دو سراخ ہیں وہ ہوتے ہیں وینڈ شیلڈ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو اس کو لگانے کے لیے یوز ہوتے ہیں سپیسیفک کے لیے تو یہ جی ایس وان فیفٹی اور وائی وی آر جی کے لیے ہے لیکن اگر کسی اور بائک میں بھی ویسی لائٹ لگی بھی ہو سیون انچز کی راؤنڈ لائٹ تو آپ اس میں بھی اس رنگ گارڈ کو یوز کر سکتے ہیں پرائس کی اگر بات کرتے چلیں تو یہ رنگ گارڈ آپ کو اویلیبل ہوگا بارہ سو روپے میں اور ڈیلیوری پورے پاکستان میں اویلیبل ہے رنگ گارڈ کے بعد جس چیز کی بات کی جائے وہ ہے جی یہ وائزر یہ وائزر بھی بیسیلی سیون انچ لائٹ کے اوپر ہی لگتا ہے جو رنگ یہ والا بھی آپ کو دکھایا تھا اس کے ساتھ ہی اٹیج ہو جاتا ہے اور یہ بھی انہیں بائکس پہ لگتا ہے وان فیفٹی سوزوکی کا ہو یا پھر وائی بی آر جی ہو اور اس کے علاوہ بھی سیون انچز ہیڈ لائٹ والے راؤنڈ ہیڈ لائٹ والے جو ہیں ان تمام پہ یہ انسٹال ہو جاتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ ایک تو دیکھنے میں خوبصورتی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ ہوا کے پریشر کو جو ہے وہ ایک ایرو ڈائنیمک شیپ میں لے آتا ہے ہوا کے پریشر کو اوپر کی طرف ڈائی وارڈ کر دیتا ہے لیکن خیر بائک تو اتنی سپیڈ میں چلتی نہیں ہے تو مین اس کا کام خوبصورتی کا ہی ہے تو رنگ گارڈ کے ساتھ یہ کیسے اٹیج ہوتا ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سنٹر میں آپ کو ایک ہول نظر آ رہا ہوگا اور سائیڈوں پہ دو ہول نظر آ رہے ہوں گے تو سیم یہی چیزیں یہاں پہ سائیڈوں پہ دو ہول دو ہول اور سنٹر میں ایک ہول تو یہ اس طرح ہو کے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور سائیڈوں پہ بھی سکریوز لگ جاتے ہیں میں نے ایسے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے جس وقت آپ لگائیں گے تو پھر پراپر فٹنگ میں آکے اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں تو اس سے ہوتا کیا جی یہ دونوں چیزیں اگر آپ لگاتے ہیں تو آپ کے ہیڈ لائٹ کی پوری بلکہ بائک کی پوری شیپ ہی چینج ہو جاتی ہے کیونکہ راؤنڈ ہیڈ لائٹ سے وائزر والی ہیڈ لائٹ جو ہے وہ بن جاتی ہے میٹ آف پلاسٹک ہوتا ہے لیکن اس میں بھی دو تین کوالٹیز آتی ہیں اس وقت جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ امپورٹڈ والا ہے اور یہ ڈارک کلر میں آتا ہے بلیک کلر میں ہے اور اگر فرائز کی بات کی جائے تو یہ والا وائزر آپ کو اویلیبل ہو گیا جی بارہ سو روپے میں اور ڈیلیوری پورے پاکستان میں اویلیبل ہوتی ہے آج کا نیکسٹ ایٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بڑی خوبصورت سی چیز ہے یہ بھی جی ایس ون ففٹی کا ہی آئیٹم ہے یہ میں پہلے آپ کو بتاتا چلو جی ایس ون ففٹی کے علاوہ اور کسی بائیک پہ نہیں لگے گا یہ بیسیکلی جی ایس ون ففٹی کا فوٹریسٹ پینل ہے اس بائیک میں اگر آپ دیکھیں تو پچھلے پیسنجر کا فوٹریسٹ ہوتا ہے اس کے آگے تکونی سی ایک جگہ بنی بھی ہوتی ہے جو کہ خالی پائپ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ایسے عجیب سی بری سی لگتی ہے تو یہ فوٹریسٹ فینل جو ہیں اس کو کور کر دیتے ہیں اور آپ کی بائیک کو ایک نئی لکھ دیتے ہیں تو اس کا ڈیمو بھی میں آلرہی بنا چکا ہوں دیکھتا ہوں اگر میرے پاس ویڈیو مجھے مل گی تو میں ڈال دوں گا آپ وہ دیکھ لیجئے گا پراپر اس کو لگاتے کہ ایسے ہیں اس کا پورا ڈیمو میں دکھا دوں گا آپ کو اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پورا کا پورا میڈ آف سٹیل ہوتا ہے اور اس کے درمیان میں کوئی بھی پیپر آپ اپنی مرضی کا بھی لگا سکتے ہیں بلیک اس میں لگا ہوا ہوتا ہے اگر آپ کچھ اس میں ڈیکوریشن کروانا چاہیں تو جو سٹکر والے ہوتے ہیں آپ ان سے اپنی مرضی کا سٹکر وغیرہ بھی بنا کے لگا سکتے ہیں تو یہ پورا کا پورا بیک سائٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میڈ آف سٹیل ہوتا ہے اس میں یہ دو ماؤنٹ دیے ہوتے ہیں جو وہاں پہ ان پائرس کے درمیان پھنس جاتے ہیں اور یہ ودی جگہ جو ہے یہ فوٹریشن کے سکریو کے اندر آ جاتی ہے مطلب یہ پوری کی پوری طرح ٹائٹ ہو جاتا ہے اور گرتا نہیں ہے بہت خوبصورتی چیز ہے پرائس کی اگر بات کی جائے تو یہ فوٹریشن پینل بھی آپ کو آویلیبل ہوں گے ٹول ہنڈرڈ روپیز میں اتفاق کی بات یہ کہ آج کی تمام چیزیں بارہ بارہ سو روپے کی ہی ہیں تو یہ والے فوٹریشن پینل بھی آپ کو ٹول ہنڈرڈ روپیز میں ملیں گے اور ڈیلیوری پورے پاکستان میں آویلیبل ہے تو یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پرانا سا جیس ہمارے پاس کھڑا ہوا ہے اور اس کی یہ والی فریم جو ہے جو پچھلے فوٹریشن کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ خالی خالی بہت بری لگتی ہے پیچھے چین بھی نظر آ رہی ہے تو اس کو کور کرنے کے لیے یہ والا کور ہوتا ہے یہ پینل ہوتا ہے اور اس کے پیچھے یہاں پہ کلپ لگے ہوئے ہیں جو یہاں پہ پھنس جاتے ہیں اور یہ والا جو ہول ہے اس میں فوٹریشن کا نٹ لگ جاتا ہے تو یہ اس طرح کر کے یہ پراپر فٹنگ میں آ جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دام سے پیچھے والی ساری گن چھپ گئی ہے اور یہ بلکل ایک نئی اور خوبصورت سی لک دینے لگ گیا ہے بہت خوبصورت چیز ہے ابھی آپ کو دوسری سائٹ تب ہی ہم چک کرواتے ہیں ابھی یہاں موٹسائیکل کے دوسری سائٹ پہ آ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فریم تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ بریک سوچ بھی نظر آ رہی ہے جو بریک لائٹ جلانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے اور اس کے ساتھ اور کوئی وائرنگ وغیرہ بھی ہے جو سامنے دیکھنے میں بڑی بری لگتی ہے لیکن جس وقت یہ پینلس پہ لگ جائے گا یہ سارا کچھ چھپ جائے گا اور بائیک کی لک ہی چینج ہو جائے گی بہت خوبصورت چیز ہے اور پرائز بھی نومینل سی ہے پرائز میں آپ کو آلی جی بتا چکا ہوں ٹویل ہنڈرڈ روپیز میں یہ پیئر آپ کو آویلیبل ہوگا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آج کے پرادٹس پہ آپ کو پسند آئے ہوں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی آرہ سے آگاہ کرنا مد بولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مزید کچھ نئے آئیٹمز کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں